موسیقی سیر اور باگ بس جنگل میں دیکھے ہیں اور ریال لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں جم کوربٹ پارک میں جنگل سفاری پر پارک کو وزٹ کرنے کا بیس ٹائم ونٹر سیزن ہے اب بات کرتے ہیں یہاں تک کیسے پہوچیں ڈیلی سے جم کوربٹ کا ڈسٹنس دو سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور یہاں تک پہنچنے میں آپ کو چھے سے آٹھ کھنٹے لگ جائیں ایمپورٹنٹ سیٹیز لائک لکھنو آگرہ سے ڈسٹنس دسکرپسن میں مینسنڈ ہے نیر ایسٹ ریلوے سٹیشن رامنگر سٹیشن ہے نیر ایسٹ ایئرپورٹ پنچنگر ہے جو کی رامنگر سے 70 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ ہے رامنگر فیموس ہل سٹیشن نینی تال سے 60 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اگر ٹائمنگز کی بات کریں تو پارک 15 نومبر سے 30 جون تک اوپن رہتا ہے پارک میں ٹوٹل 5 جونز ہیں اوپننگ ٹائم سبکے ڈیفرینٹ ہے دھیکلا برجنا اور درگا دیوی جون صرف انٹرز میں کھلتے ہیں دو جونے سے ہیں جو راؤنڈ دائیر اوپن رہتے ہیں دیٹا جھیرنا اور دھیلا جون اب بات کرتے ہیں انٹری کی پارک میں انٹری کے لیے 5 گیٹس ہیں پرسٹ دھنگڑی گیٹ دھیکلا جون میں انٹری کے لیے جو کی رامنگر سے 20 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ ہے اور بنوکتا موسٹ پوپولر گیٹ ہے آمدندہ گیٹ برجنا جون میں انٹری کے لیے جھیرنا گیٹ جھیرنا جون میں انٹری کے لیے درگا دیوی گیٹ درگا دیوی یا لوہا چور جون میں انٹری کے لیے اور دھیلا گیٹ دھیلا جون میں انٹری کے لیے پوائنٹ تو بھی نوٹیڈ ہر گیٹ کے لیے سیپریٹ پرمیٹ ریکوائیڈ ہے ایک پرمیٹ سے آپ صرف ایک ہی گیٹ ویجٹ کر سکتے ہیں ٹکٹس اون لائن بھی اویلیبل ہوں گی اور آپ یہاں آگے بھی بکنگ کرا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں Coast of jungle Safari Jeep اور guide کا ملا کے آپ کو 2800 rupi charge لگے گا for 6 adults and 2 children پارک میں Official jeeps and canters ہی allowed ہے and that too with a guide अگر آپ کے پاس پرمیٹ نہیں ہے تو total cost 4500 rupi اگر آپ کم لوگ ہیں تو آپ canter لے سکتے ہیں ایک canter میں total 16 seats رہتی ہیں اور per person cost 1500 rupi اب بات کرتے ہیں یہاں کی main attractions تو بیسٹ جون ٹو ویجٹ آر ڈھیکلا اینڈ بیڑ جنہ جون تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں پرسٹ او فول بیڑ جنہ جون اینٹری گیٹ آمدندہ گیٹ یہ جون فیموس ہے اپنی ٹوپوگرافی اور سال فورسٹ کے لئے سٹیک اگر بات کریں تو جون کے اندر ہی ریشت ہاؤس ہے جس میں سکس رومس اویلیبل ہیں جون کے اندر ہی کینٹین اور ریشٹرینٹ بھی ہے سو نو نیڈ تو وری اباوٹ فور نومبر سے جون تک آپ اس جون میں انٹری کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دو سفٹ میں جنگل سفاری کر سکتے ہیں سفاری ٹائمنگ سکرین پہ مینسنڈ ہے اور ڈسکرپسن میں بھی گیا اب بات کرتے ہیں دھیکلا جون کی اس جون میں آپ دھنگڑی گیٹ سے انٹری کروگے اگر بات کریں ٹائمنگز کی تو یہ میڈ نومبر سے جون تک اوپن رہتا ہے انٹری ٹائمنگ مورنگ دس بجے سے سام چار بجے تک کا ہے جون کے اندر ہی جیپ اور کینٹر سفاری دونوں کی فیسیلیٹی اویلیبل ہیں اکوموڈیشن کے اگر بات کریں تو دھیکلا جون میں فورسٹ ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ساتھ کیبنز ہٹمنٹ اور لوگھٹس پی اویلیبل ہیں so your staying experience is going to be awesome here one important thing to note دھیکلا ریسٹ ہاؤس میں stay کے لیے آپ کو 46 days پہلے بکنگ کرنی ہوگی if you are an Indian اور اگر آپ فورنر ہیں تو آپ کو 91 days advance بکنگ کرنی ہوگی جون کے اندر ہی کینٹین اور ریسٹرینٹ بھی تو ہم نے بیسٹ دو جونز ٹسکس کر لیے ہیں اب بات کرتے ہیں ریمیننگ 3 جونز کی so next in the list is ترگا دیوی جون اور لوہچور جون جو کی فیمس ہے وائلڈ ایلیفینٹس اور دمڈونڈا بریج کے لیے 15 اوکٹوبر سے 15 جون تک یہ جون اوپن رہتا ہے آپ یہاں لوہچور ریسٹ ہاؤس میں stay کر سکتے ہیں جس کی بکنگ آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں لنکھ دسکرپسن میں اٹیشت ہے سفاری ٹائمنگ سکرین پہ مینسنڈ ہے اور دسکرپسن میں بھی گیون ہے so check them out it is well now let's explore our next zone that is جیرنا جون جو کی راؤنڈ دا ایئر اوپن رہتا ہے جیرنا کی مین اٹریکشن ہے یہاں کے اوپن گراس لینڈ اور اوڑی سیڈیس پوریس جیرنا پوریسٹ ہاؤس میں stay کے لیے آپ کو بکنگ اونلائن کرنی ہوگی جنگل سفاری آپ دو سفٹ میں کر سکتے ہیں جس کا ٹائمنگ سکرین پہ مینسنڈ ہے and edge use world description میں بھی گیون ہے now last but not the list دھیلا جو یہ جون بھی راؤنڈ دا ایئر اوپن رہتا ہے جو کی اپنے وائیڈ گراس لینڈ پوکوڈائل پوائنٹ پوچ ٹاور اور سامر ٹریل کے لیے بے حق فیمس ہے اکوموڈیشن کے اگر بات کریں تو ڈھیلا ریسٹ ہاؤس میں آپ stay کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جنگل سفاری اور کینٹر سفاری دونوں کے اوپسنز ملیں گے ٹائمنگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں and description میں بھی گیون ہے ابھی اس list میں ایک نیا entry gate پارکرو گیٹ بھی add ہو گیا ہے also یہاں پہ سونموڑی وائیڈ لائف سنچوری بھی ہے within the park جو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں یہ سنچوری آپ recently added پارکرو گیٹ سے وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر درگا دیوی گیٹ سے جیپ سفاری لے کے وزیٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پہ ایلیفنٹ سفاریز بھی اویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کو وائیڈ ورائیٹی و برڈ اور ٹریز دیکھنے کو ملے گی اس سنچوری میں almost 6% of the world's برڈ سپیسیج اویلیبل ہیں یہ کوربیٹ پارک کا اکلوتا ایسا پلیس ہے جہاں ووک کرنا لائے اب بات کرتے ہیں یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہوگیٹ بدن دھ پارک الکوہول اور نویض فڈ ایسی جوگ سکتے ہیں جو تک تھوڑا دل گلر چلوٹس چلے کیونکہ برائیٹ کلر دیکھیں برائیٹ کلر دیکھنے تو بہرد کی اونیبل دور بھاغ جائیں گے اگر سنتے ہیں تو بولیوم تھوڑا کم رکھیں اور وائیڈ لائف کو دشتم نہ کریں پارک میں سموکنگ یا کیمپ فائر نہ جلائیں because it can result in forest fire اپنے گائیڈ کی پرمیسن کے بینا ویکل سے نہ اتریں اور جہاں allowed سفر ہی دوک کریں note these points and follow them because آپ کے فولو کرنے سے پر خرصتا ہے taking a camera is totally allowed so feel free about flipping nice bits with this I'm signing off happy traveling and don't forget to subscribe